سلام علیکم ہماری ہو گئی ہے صبح اور بچے سارے یہاں پہ اٹھ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ایک یہ بچے اور ایک یہ ہماری جمی اور ہماری بلی نے دیئے ہیں بچے تو نیدہ کو یہ والا پسند اور کہت یہ کہ ممہ ہم لے کے جائیں گے اس کو تو یہ دیکھیں چھوٹا سا بی بی اور میمی اٹھ بھی گئی ہے اس کو دیکھنے کے لئے صحیح سے دیکھاؤ نیدہ اور میرا بھی ہے کہ اس کو میں لے جاؤں اور جمینا اس سے کھیلتی رہے گی یہ دیکھیں اتنا پیارا ہے اور اتنا چھوٹا ہے یہ اور یہ دیکھیں میمی میمی کی جیدی میں لے آؤ فیزان وہ والا بھی دکھاؤ تو ہم سوئے بہتے جب نیدہ نے یہ پکڑا ہے کہ ممہ اس کے ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے تو یہ نیدہ نے پکڑا ہے اور فیزان لے کے آؤ اپنا لے جاؤ جاؤ دو اور ایک یہ رہ دو بیٹا ملے دو رس پندر لے لا شو تخنا ہے یہ کیا رہا یہ شو تخنا ہے یہ کیا رہا ایک بھورا دس کیا رہا ہے یہ رہا ہے دس کھا آہ دس اوٹ تنجید ہے یو ستا ہے یو جا فیزان اللہ گوڈی 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 لے جاؤ لے دا تو یہ ہے ان کی جگہ یہاں پہ ہوتے ہیں ہٹو سارا یہاں پہ اندر یہی ری جی میں تو یہ ہی ہماری مروفی اور اس کا دوستنا اور یہاں پہ میری چائے پوری بھی ہیں چائے پہیں گے اس طرح کے موسم میں اور گرمی بہت ہی زیادہ اور بچے یہاں پہ سارا میں بنائیے چاہے اور یہی ہی میری ساز کی مروفی یہ دونوں آپس میں دوست ہیں چھوٹا سا کیٹ اور یہ مروفی یہ ساتھ ساتھی رہتے ہیں پورے گھر میں ایک ساتھی بھونتے ہیں آئی بھی ہوں نن کے گھر اور ابھی ہم جا رہے ہیں ندی ندی جائیں گے سامنے ہوں پہنو یہ دیکھو اب آس ریڈی شیڈی ہو کے جائے گا یہ دیکھو اور میمی بھی نوٹس لے کرکا رہی ہے اور یہی میمی اس طرح کی نا حالت میں نا ہم جا رہے ہیں ندی انہیں دوڑ فرون اب آس اور میری بھی اور ہم نا بھی جا رہے ہیں اب آس بھی جا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں ندی اور وہ میمون پکے مک خدا اور یو دیکھیں ایسی آپ ڈرنگ سیکھو یا دیکھیں یہاں پر اونڈ شوں بھی pit اور یہ دیکھیں یہ آدمی ان کے ساتھ آئے یہاں پہ ہم نہا رہے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ نہا رہے تھے اور یہ اونٹ آئے ہیں رستے میں اور یہ ہے ہمارا پیارا سا گاؤں بارش بھی ہو رہی ہے ہم نہ لیدہ یہاں پہ سارے نہا رہے ہیں گرمی کا یہیں توڑے کے یہاں پہ آکے نہ ہم نہا رہے تو یہ توڑ ہے گرمی کا یہاں سے کچھ اس طرح کروی ہے یہ رہی ہم نہ اور سامنے سے اس طرح کروی ہے میں آگئی ہوں آپ اس نن کے گھر روٹی بنائیں گے وہاں پہ اور یہ رہ آٹھا یہ رہ ہمارا آٹھا اور ہوا دیکھتے ہیں اکنی تیز یہاں پہ چل رہی ہے ہوا تو آج نہ میں آپ کو تندور بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے نہ اس پہ روٹی بنائی جاتی ہے یہ ہے امروٹ کا پہل چھوٹے چھوٹے امروٹ تو یہاں پہ ہم روٹی تو ہر دوپہر کو ہی بناتے ہیں تندور پہ میں نے کہا چلو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرلوں کہ کس طرح سے ہم بناتے ہیں اور مجھے بڑا پیارہ لگتا ہے اس پہ بنا کے تو مجھے خود تو نہیں بنانی آتی لیکن اور سب بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کہا چلو آپ لوگ کو بھی دکھا دو اتنا مزہ آتا ہے اور اس روٹی کا ذائقہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ حد نہیں ہے اس کی دوپہر میں آپ گاؤں میں یہ والی روٹی کھائیں بڑا ہی مزہ آتا ہے اور یہ بڑا ہی اچھا تندور تھا کم جو ہے لگڑیوں پہ جو ہے روٹیا بن رہی تھی تو آپ جلدی سے نہ جا کے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پریس آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اور اس طرح اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھیں تو بس یہاں پہ جو ہے کچھ ہی روٹیا میں نے دکھائی ہے پھر آکے میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ اور عورتیں بھی آگئی تھی بنانے میں جو محلے کی ہوتی ہے وہ ایک ہی تندور پہ آکے دپے شہپے بھی مارتے ہیں اور ساتھ میں روٹیا بھی بناتی ہے تو میں یہاں پہ ان کے نند کے برانڈے میں بیٹھ گئی تھی اور وہ بنا رہی تھی روٹی ہمارے لیے اور آج اتنی مزے کی ہوا چل رہی تھی یہاں پہ تو میں روٹی لے کے جا رہی ہوں گر یہ دیکھیں تندور پہ نہ بنی ہے مزے مزے کی روٹیاں گاؤں کے نا اتنے پیارے پیارے یہ توفے ہوتے ہیں اب ہم جائیں گے گھر اور یہ میں لے کے جاؤں گا یہاں ہم جا رہے ہیں یہی پہ ایک شاک تو اس سے ہم چھوڑیا لیں گے اور یہ کزن نے کھولا ہے دکھان اور یہ دیکھیں یہ ان کے گھرنا ایک انار کا پھول ہے یہ دیکھیں یہ کھولا بھی ہے اور یہ سارے نا ان کے جانور گھر پہ یہ یہ اور یہ ان کی شوف یہ دیکھیں یہ سارے جو داگے اور یہ سارے نا انہوں نے لیسیز رکھے ہیں یہ دیکھیں اتنے پیارے پیارے لیسیز یہ پوری rules یہ دیکھیں ширکا بی 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 وہ مرکہ یہ ہے مرکہ یہ رکھین چیز نہیں اتنے کا چھوٹا سا بی بی کیٹ کا بی بی چھوٹا بی بی تو وہ لیسیز کی شاپ تھی اب یہ جو ہے کاسمیٹک کی شاپ ہے ایک ہی گھر پہ نہ انہوں نے دو دو شاپ کھولی بھی ہیں تو گاؤں میں بھی کاروبار ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے نہ تو ہو سکتے ہیں اور پھر نہ یہ کچھ پونیاں وغیرہ لیا کیونکہ ہم دو تین افتے سے نہ گاؤں میں ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا اور شادی آگئی تھی تو اس حسینہ ہمیں کچھ چیزیں چاہیئے تھی میں نے چھوٹیا لینی تھی اور میرے دیورانی کو یہ پونیاں چاہیئے تھی تو ہم یہاں پہ آگئے تھے حسیب نے بہت سی مچھلییں جمع کی ہوئی یہ دیکھیں سب کے سر بھی کھاٹے ہوئے یہ اس کی مصروفیات ہیں اس حسیب کے یہ دیکھیں